اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو اچھی رکھیں آج میں بڑا ہی زبردست ہاں ڈریس سے تیار کرنے والی ہوں ویڈنگ ویئر ہے پارٹی ویئر ہے بچیوں کے لئے ہیں ینگ بچیاں ہیں جساں سے آج کا سپرٹ اوپر سے شرٹ پہنتی ہیں مطلب میکسی ہوتی ہے لیکن اوپر سے شرٹ سپرٹ ہوتی ہے نیچے والا لہنگے سٹائل میں ایک میکسی کی اوپر بیلٹ والا تیار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آج میں زبردست آپ کے ساتھ سامنے سوٹ تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ لوگ دیکھئے اور اس طرح سے ضرور ٹرائی کیجئے گا ہاں جی میکسی جو ہے میں نے ڈیٹی کر لی ہے میں ساری ریٹیل اس کی چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس جس طرح سے میں نے کٹنگ کی ہے جس طرح میں اس کو کٹنگ کر کے سٹیچ کیا ہے اس کو سب سے پہلے کیا کیا اس کے بعد کیا کیا مطلب ساری جو ہے میں میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں گی آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے جو میری بہنیں جو ہیں وہ سٹیچنگ جانتی ہیں جنہیں کچھ نہ کچھ آتا ہے کرنا وہ انشاءاللہ میری چیز سے جس طرح سے میں بتاؤں گی آپ ایزیلی سمجھ جائیں گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور جنہیں نہیں بھی آتا ہے نا وہ بھی لازمی سمجھ لے گی کیونکہ میرا تھوڑا سمجھانے کا طریقہ اور تھوڑا میں ڈیپ جا کے سمجھا دیتی ہوں اسے سب کو سمجھ آ جاتی ہے اور آپ لوگوں کو کومنٹس بھی مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری بات جو ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جاتی کہ میں نے اس کو کیسے سٹیچ کیا کوئی مشکل نہیں ہے اور آج کا جو ہے نا وہ ٹرینڈنگ میں ہے ہر چھوٹی بڑی بچی جو ہے نا اسی طرح کا سٹائل پہننا چاہا رہی ہے کہ اوپر سے جو ہے یہ بلاوز جو ہے وہ لیدہ سے ہو نیچے اس کی میکسی جو ہے وہ لیدہ سے ہو تو میں نے اس کے اوپر جو ہے یہ کیوں جوڑا ہے وہ بھی میں ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلے میں آپ کو بتانا شروع کروں یہ جو میں نے بلاوز جو ہے اس کو سٹیچ کیا ہے نا اس کو آپ سمجھ لیں کہ فروگ کی باڈی ہے ٹھیک ہے میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا ہے کہ میں فروگ کی باڈی کو تو اس طرح سے تیار کر لیتے ہوں تیار کرنے کے بعد جب میں نیچے والا حصہ فروگ کا ریڈی کرتی ہوں سمجھیں یہ فروگ کا نیچے والا حصہ تھا پورا ریپ فروگ جس طرح سے کٹنگ کرتے ہیں پھر میں اس کے ساتھ اس کو یہاں سلائی لگا کے اس طرح سے جوڑ دوں تو یہ فروگ بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک بعد آپ کو سمجھ آگئے یہ بالکل جس طرح سے آپ فروگ کی باڈی ریڈی کرتی ہیں اسی طرح سے اسی میتھڈ سے سارا کچھ اسی طرح سے کرنا ہے لیکن ایک چیز اس میں خیال رکھنی ہے کہ آپ نے اس کی لیندھ جو ہے وہ فروگ کی باڈی سے دو ڈھائی انچ لمبی رکھنی ہے اگر آپ کی بچی تیرہ چودہ انچ کی باڈی پہنتی ہے مطلب اس کا سائز اس طرح کا تو آپ نے اس کو سولہ سترہ انچ تک لے آئیں یہ کیونکہ سیپرٹ ہے سیپرٹ چیز جو ہوتی ہے وہ تھوڑی اٹھتی ہے اوپر کی طرف اٹھتی ہے بات میری سمجھ میں آگئی ہے یہ یہاں تک آپ کو اچھا جی نیک آپ کی اپنی چواہیس ہوتی ہے میں نے اس کا بوٹ نیک بنایا ہے سلیو کے آگے بھی اس کا جو بارڈر تھا اس کے آگے سے میں نے ساری نیٹ کو کٹنگ کر کے بارڈر ہی آگے لے آئی ہوں اور بارڈر ہی میں اس کے نیچے لے آئی ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو میں نے انر لگایا ہے وہ تھوڑا سا اوپر رکھ کے لگایا ہے مطلب ہم نے یہ کٹنگ جو ہے جو چھوڑ دی ہے انہ جو ہے وہی سلکہ کپڑا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اسی کا انہ ہے اس کے ساتھ بلکل جیسے اٹیش کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے پورے کا پورا ساتھ رکھ کے اٹیش کر دی ہے یہاں پھر میں نے چھوٹے چھوٹے سے پلیٹس ڈالے ہیں لیندھ بتا دیتی ہوں تقریباً ساڑھے چار انچ کا پلیٹ ہے ٹوٹلی اور اس کے اندر دیکھیں بلکل ہاف انچ کا اس کے اندر میں نے کپڑا دیا ہے اس سے یہ ہے کہ جب یہ پہنی جائے گی جب سیپرٹ پلاؤز جو پہنا جاتا ہے تو وہ سینٹر سے پھولتا ہے کیونکہ وہ کسی چیز کے ساتھ اٹیش نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ یہاں چھوٹے چھوٹے سے پلیٹس ڈالیں گے یہ ابھی دکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہاں سے یہ شیو ایسی ہے لیکن جب یہ پہنے جائے گی پہنے کے بعد یہ بلکل فٹ آ جائے گی بیک سائیڈ کا آپشن ہے بیک سائیڈ پہ آپ چاہیں زپ لگا لیں آپ چاہیں بٹن لگا لیں آپ چاہیں ایسی رکھ لیں یہ آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ کی چوائس پہ ڈپینٹ کرتا ہے یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں میں نے آپ کو بلاؤز جو ہے وہ سارا سمجھا دیا اور اس کے لئے میں نے سولہ انچ رکھی ہے وہ ٹوٹلی جو ہے نا میں نے سولہ انچ رکھی تھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا جی اب آ جاتے ہیں اس کی طرف اچھا اب یہ میکسی جو ہے نا یہ فل لیند پاؤں تک میکسی ہے ابھی میں نے اس کو جو ہے پیکو بھی نہیں کروائی ہے ابھی پیکو بھی رہتی ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دوں اس کے اندر جو ہے میں نے اس طرح سے اٹل بھی لگائی ہے صرف ایک فلیہ جو ہے نا وہ میں نے اٹل کی لگا دی ہے اٹل کا عرض جو ہوتا ہے جو بھی ہم اس کا اندر لیتے نا اس کا عرض ہوتا ہے چھوٹا اتنا پھر میں نے ایک لیند مطلب ایکسرال لی تھی اس کو میں نے ہاف ہاف کر کے یہ دیکھیں جوڑ ڈالا ہوا ہے دونوں سائٹ پہ اس کے ساتھ پہلے جوڑ لیا تھا جوڑنے کے بعد پھر اوپر سے جتنی فٹنگ آ رہی تھی سائٹ سے صرف ایسے کر کے کٹ کیا ہے اوپر سے پورا دکھاتی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے یہ دیکھیں یوں رکھا یہ دیکھیں اس طرح سے رکھیں جتنا اوپر آپ کا باڈی کا سائز ہے اس باڈی کا سائز میں نشان لگا کے تو اس کو ایسے ترچہ کر کے یوں کٹنگ کر دیا بلکو سمپل اچھا جی اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر والی فلیر کی طرف یہ جی جس طرح سے کٹ کرتے ہیں امبریلا فراک یہ بلکو امبریلا فراک ہے اور یہ دیکھ لیں اس کی فلیر یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ دیکھیں اور یہاں تک یہ ساری جو ہے یہ اس کی فلیر ہے یہ اس کی ایک سائیڈ ہے اور یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے اس طرح سے کر کے دکھا دیتی ہوں ڈبل کر کے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی یہ سمجھ آگئی یہ امبریلا فراکٹنگ کر لیا اب لیندھ آپ نے امبریلا فراک کی اپنے سائیڈ کے گارڈنگ رکھنی ہے اس پہ نہیں جانا یہ 45 انچ کی رکھی ہے آپ نے جس سائیڈ میں بنانا ہے آپ نے اس حساب سے رکھنی ہے اوپر والے حصے کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے ساتھ آپ کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ نے لیندھ دیکھنی ہے ٹراؤزر کے حساب سے جتنا بھی بچی کا سائز کا ٹراؤزر ہے مطلب 37 پہنتی ہیں 38 پہنتی ہیں 35 پہنتی ہیں اس کے بعد آپ نے اندازہ لگانا ہے یہ والی بیلٹ جو ہے یہ اسی جگہ پہ آئے گی جس جگہ پہ آپ لوگ پجاما پہنتے ہیں ٹراؤزر پہنتے ہیں کمر پہ اسی جگہ پہ آپ نے یہ حساب لگا کے پھر اس کے بعد لیندھ رکھنی ہے کہ ہماری بچی کا سائی یہ ہے ہم نے اتنا لمبا رکھنا ہے ٹھیک ہے 37 تھی اب بچی کو 45 چاہیے تھا بہت لمبا مطلب فروک چاہیے تھا 37 اس کا وہ تھا تو اس کو 45 لیندھ کا یہ بنا کے دیا تو اس لئے اب میں نے آپ کو ساری ڈٹیل جو ہے وہ سمجھا دیا ٹھیک ہے جی یہ بن گیا جب اس کو سائیڈ سے جوڑ لیا جس طرح میں نے بہت دفعہ بتایا کہ میں اتنی سلائی جو ہے کٹھی جوڑ لیتی ہیں اس کے بعد یہاں سے لا کے پھر دونوں حصوں کو الہدہ الہدہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو پھر الہدہ کر دیا یہاں سے اوپر سے اتنا حصہ جو ہے یہ جوڑ لیا ٹھیک ہو گیا دونوں سائیڈ سے اب ایک سائیڈ سے میں نے کیا کیا پورا جوڑ لیا اب دوسری سائیڈ کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ مکمل میں نے جوڑ لیا اب دوسری سائیڈ کی طرف آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا یہاں مجھے لگانا تھا زپ اب زپ لگانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ فٹنگ میں آ جاتا ہے اور یہ پہننے میں مشکل ہوتی ہے آپ نہیں لگانا چاہتی ہیں آپ نہ لگائیں لیکن میں نے لگائی ہے میرے خیال میں بہتر رہتی ہے پہننے میں ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو آرام سے فٹ کر لیں آپ چاہیں تو یہاں ہک وغیرہ بھی کوئی لگا سکتی ہے لیکن میں نے یہاں زپ بھی لگائی ہے اب زپ کیسے لگائی ہے بہت ایزی ہے جب اس سائیڈ کی سلائی لگانی تھی تو میں نے اس سلائی کو یہاں سے شروع کیا اندر سے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے دونوں کپڑوں کو کٹھا پکڑا انہر کو بھی اور اس کو بھی کٹھا پکڑا اور اتنا حصہ جو ہے یہ اوپن چھوڑ کے یہاں سے شروع کرتی سلائی ٹھیک ہے اس کو بلکل اوپن ویسے ہی چھوڑ دیا اوپن چھوڑنے کے بعد جب یہ اوپن چھوڑ دیا پھر ہم نے یہ بیلٹ بنائی بیلٹ ہم نے بنائی تھی میں نے اس کو ڈھائی انچ چھوڑا لیا پیپر ڈھائی انچ چھوڑا پیپر لے کے اس کو میں نے کمر کے ساتھ نہ پا اب کمر کا سائز جو ہے فراک کی باڈی کا جس کا بھی ہے وہ چودہ انچ کا تھا ٹھیک ہے یہ میں نے اٹھائیس انچ کی یہ والی پٹی ریڈی کر لی چودہ انچ کا تھا اٹھائیس انچ کی پٹی ریڈی کرنی ہے اور اٹھائیس انچ سے دو انچ ڈیڑھ انچ آپ سیادہ لے لیں تاکہ ہمیں سائز سے اوپن رکھنا ہے یہ بھی لگانی ہے زب بھی لگانی ہے اور فولڈ بھی کرنا ہے یہ تھوڑے سا احتیاط کہہ لی جائے گا اٹھائی انچ تو آپ نے ریڈی لینی ہے مطلب جتنا بھی اب آپ کی بچی کی اگر کمر کا سائز پندرہ ہے تو ظاہری بات ہے پندرہ اور پندرہ دو ہو کے تیس ہو جائیں گے تو اس کا آپ نے یہ کر لینا ہے یہ پٹی لگانی ہے الٹی سائز سے میں نے لگانی سٹارٹ کی اور اس کو سیدھی سائیڈ کی طرف رکھے یہاں پہ سلائی لگا کے ساری پٹی یہاں سے دیکھیں یہ کٹھی ہے ایک سائیڈ ہماری کھلی تھی تو ہم نے ایک سائیڈ سے شروع کی اور ساری پٹی لگا لی جب ساری پٹی ریڈی ہو گئی زپ نہیں لگانی ہے ابھی اس کے بعد میں نے یہ والا کپڑا لیا یہ اوپر والا یہ اوپر والا کپڑا میں نے اتنا لیا ہے کہ یہ والا حصہ جس بھی بچی کے سائز کا ہے یہ جہاں پہ باندھا ہے یہاں تک وہ چیسٹ تک آ جائے اس کی چیسٹ کور ہو جائے اب اس کو کیوں لگایا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ اوپر سے انر پہنا جائے گا اگر تو میں اس کو صرف بیلٹ بنا کے چھوڑ دیتی اسی طرح سے پہنتے ہیں سب لوگ ایسی پہنتے ہیں تو یہ یہاں آنا تھا ایسے یہ اس کی بیلٹ تھی یہ الہدہ سے آپ چاہیں اوپر والا حصہ سکپ کر سکتے ہیں نہیں لگائیں لیکن جب یہ پہنا جاتا ہے تو تھوڑا سا بچی کا جو کمر کا حصہ ہے وہ نظر آتا ہے پیٹ نظر آتا ہے وہ تھوڑی سی اس کے اندر سے وہ پتہ چلتا ہے بیک سے بھی کمر نظر آتی ہے اب جو لوگ نہیں دکھانا چاہتے ہیں جنہیں پسند نہیں ہیں ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہ کمر نظر آئی ہم نے سٹائل اسی طرح کا دینا ہے تو ہم نے کمر نظر نہیں آئے پیٹ نظر نہیں آئے اس کے لئے میں نے یہ والا کپڑا اوپر لگایا اس کو بلکل یہ دیکھیں سیدھا کپڑا جتنی اس کی چڑھائی ہے بلکل سیدھا کپڑا ہے لیا اتنا کے چیش تک کور ہو جائے اب اس کی لیند میں بتا دیتی ہوں کتنی تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا نا اندازہ بھی ہو جائے یہ دیکھیں یہ یہاں تک نو ہے نا تو میں نے اس کو ساڑھے نو رکھا تھا تھوڑا تھوڑا سا یہ دیکھیں اندر بھی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ سلائی لگایا ہے ساڑھے نو انچ کا رکھا ہے ساڑھے نو انچ کا رکھنے کے بعد اس کو میں نے یہاں سے بھی فولڈ کر لیا یہاں سے بھی فولڈ کر لیا فولڈ کر کے میں نے یہاں اس کے ساتھ رکھے سلائی لگا دی بلکل نیچے سیدھا ہی رکھنا ہے اس کپڑے کو بلکل سیدھا رکھنا ہے یہ دیکھیں کورنر سے رکھنا ہے اور سیدھا رکھے سلائی لگا دینے بعد میں اس کے اوپر نا اوور لاک ہو جائے گی وہ کوئی ایشو نہیں ہے فرنٹ والی سائٹ پہ بھی لگا لیا بیک والی سائٹ پہ بھی لگا لیا ٹھیک ہو گیا اب لگانے کے بعد یہاں سے میں نے تھوڑی تھوڑی سی کندوں کی کٹنگ کر دی تھوڑی تھوڑی سی بالکل اب سمجھ لیں کہ ایک ڈیرڈ انچ کی تھی باقی فولڈی میں آکے وہ زیادہ لگ رہا ہے لیکن وہ بعد میں میں نے اس کو ہلکی سی ایسے کندے کی شیپ دے دی تاکہ یہ حصہ تھوڑا چھوٹا ہو جائے یہ بہت چھوڑا تھا یہاں تھا کہ چھوڑا تھا اس کو چھوٹا کرنے کے لیے ہم نے ہلکی سی شیپ دے دی شیپ دینے کے بعد یہاں میں نے پھر اس کو یہ والا فولڈ کیا پھر اوپر سے فولڈ کیا ٹھیک ہے یہ بھی فولڈ ہو گیا یہ بھی فولڈ ہو گیا یہاں بعد میں میں نے تھوڑے تھوڑے سے سٹیچ لگا دیئے یہاں سے ہم نے اوپن ہی چھوڑا ہے ہمیں سائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں تھوڑا سا اوپر سے پیٹ نظر نہ آئے پھر میں نے اس طرح سے یہ والی سٹیپ ان کو بنایا ہے جیسے ہم ڈبل کپڑا کر کے سلائی لگا کے اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اس طرح سے سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں رکھ کے لگا دی اس کی ٹوٹل لیند آپ کو بتا دیتی ہوں ویسے آپ اچھی کے سائٹ سے رکھ سکتی ہیں چھوٹی بڑی کتنا اس کو چاہیے ہے لیکن یہ ٹوٹلی ہے چودہ آئنچ کی یہ آگے پیچھے پوری ٹوٹل چودہ آئنچ کی ہے پھر آپ نے یہ لگا دیا اچھا آپ کو چھوٹا بڑا نظر آ رہا ہے وہ میں نے فرنٹ والی سائٹ وہ بعد میں جب اس کو میں فولڈ کرنے لگی تھے تو اس کی میں نے تھوڑی سی کٹنگ بیک سے تھوڑی زیادہ کر دی تھے مطلب یہ کٹنگ ایک جیسی ہو گئی بعد میں میں نے اس کو تھوڑا سا ایک انچ جو ہے نا وہ کم کٹ کر دیا تاکہ پہنتے وقت آئیڈیا رہے فرنٹ والی سائٹ کون سی ہے بیک والی سائٹ کون سی ہے تو یہ اس طرح سے بن گیا اتنی ڈیٹیل سے میں نے آپ کو سمجھا دیا اتنا ایزی ہے جب لاسٹ انڈ آ گیا پورا یہ ریڈی ہو گیا پورا ریڈی ہونے کے بعد اب جتنا حصہ ہم نے اوپن چھوڑا ہوا تھا اس کو میں نے ترپائی کر لی یہاں آپ کو ترپائی نظر آ رہی ہے یہ دونوں چیزوں کو پکڑ کے یوں ترپائی کر لی ترپائی کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ زپ رکھی ہے زپ رکھ کے اب جتنی ایک سا تھی ابھی میں نے کٹ بھی نہیں کیا یہاں اندر زپ رکھ نہیں ہے اور اس کے اوپر رکس لائی لگا دینی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا ادھر سے کام یہ لاسٹ میں بلکل جب ساری ریڈی ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں نے ابھی ابھی لگائی ہے یہ سمپل زپ بلکل لگ جائے گی یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کو فنشنگ دینے کے لیے ہم یہاں پہ تھوڑا سا بعد میں سٹیش وغیرہ لگا دیں گے تاکہ یہ کھل لے نہیں اب یہ تھوڑا تھوڑا سا کام جو ہے نا یہ ہم بعد میں کر لیتے ہیں لیکن سمجھانے والی جو چیزیں سی وہ میں نے آپ کو ساری سمجھا دی ہیں اور پوری ڈیٹیل سے اچھی خاصی ڈیٹیل ویڈیو بنا دی ہے تاکہ کوئی ایشو نہیں رہے اور آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائیں ٹھیک ہے اب جب یہ پہنی جائے گی نیچے والا حصہ ہمارا آپ بالکل نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ یوں آ جائے گا اور یہ یہاں آ جائے گا اور پہننے میں یہ بالکل لگے گا کہ یہ سیپرٹ ہے یہ سیپرٹ ہے اور اندر سے ہمارا پیٹ بھی نظر نہیں آئے گا یہ چیز ہماری کور رہے گی ٹھیک ہے جی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے سمجھ بھی آئی ہے اس طرح سے ڈیزائنر سا ڈرس تیار کریں بہت پیارا لگتا ہے سیمپل ستاروں والی کمیز ہے اور سلکہ جو ہے وہ نیشے والا انر ہے زبردست لگے گا نیکس ویڈیو تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ